میں یہ میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑا میں میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس وقت چاہتا ہوں میری ساری قوم سمجھے کہ میں میری طرح کا آدمی سیاست میں کیوں آیا اور اس نے یہ اتنی لمبی ستائیس سال کی سٹرگل کیوں کی میں اٹھارہ سال کیا تھا جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے انگلینڈ گیا اس کے بعد میں چار سال پڑھائی کی اور اس کے بعد میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا گرمیوں میں انگلینڈ میں اور سربیوں میں پاکستان ہوتا تھا یا پھر دنیا میں کرکٹ ٹور کرتا تو اس ٹائم پہ میں جو برطانیہ کا سارا سسٹم تھا وہ میں پوری طرح سمجھ گیا یونیورسٹی کے بھی میں نے پولیٹکس پڑھی تھی اور پولیٹکل ہسٹری پڑھی تھی پولیٹکل سائنس تو مجھے وہ پوری طرح سمجھ آگئے کہ وہاں کا سسٹم کیا ہے اور پاکستان کا سسٹم مجھے پتا تھا جب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیکس دیں آپ قانون کے بیچ میں رہیں وہ ملک آپ کو ازاد کر دیتا ہے آپ جو مرضی کریں کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے کوئی رات کو پولیس نہیں آپ کے گھروں میں گز جاتی ہے کوئی رشوت آپ سے نہیں مانتا زمین آپ پہ قبضے ہو رہے ہیں اور سارا وقت ان بچاروں کو سفارشن چاہیئے تھیں اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو پولیٹکس میں جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پیز ہوتے ہیں ان کا سب سے زیادہ کام کیا ہوتا ہے لوگوں کی سفارشن جا کے گامٹ آفیسز میں جائے وہاں کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہاں انصاف ہے کئیوں کو میں جانتا ہوں انہوں نے پیسہ کٹھا کیا محنت کی پندرہ بیس سال سرمایہ کاری اتنا سرمایہ کٹھا کر کے پاکستان آگے بزنس کھولی وہ اس نظاموں کی بزنس نہیں چلتی تھی یہاں رشوتیں دینی پڑتی تھی یہاں ہر سسٹم یعنی سسٹم میرٹ کو اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ انصاف نہیں ہے اور وہ یہاں تباہ ہو کے میں نے دیکھا لوگ یہاں فراڈ ہوئے ان سے ہر جگہ زمینوں پہ قبضے ہوئے ان کے گھروں پہ قبضے ہوئے جب وہ واپس آجتے پیچھے قبضہ ہو جاتا تھا تو ہوتا کیا تھا وہ سارے پھر واپس چلے جاتے تھے صرف امریکہ میں جو سولہ ہزار پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کی نیٹ ورث جو ان کی ایک ٹوٹل ان کی جو دولت ہے سولہ ہزار دو سو ارب ڈالر ان کی نیٹ ورث ہے جو دس پاکستانی سب سے امیر ہیں اس وقت امریکہ میں پاکستانی امریکنز پچیس ارب ان کی نیٹ ورث ہے ڈالرز صرف جو پاکستانیوں کو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں حلال تچھے نہیں ہیں جنہوں نے دبئی میں اس میں حلال کا بھی پیسہ حرام کا بھی ہے صرف دبئی میں انہوں نے جو پراکٹیز لی ہوئی ہیں بیس ہزار پاکستانیوں نے وہ سو دس اشاریہ چار ارب ڈالر کی پراکٹیز لی ہوئی ہیں ہم چھے ارب کے پیچھے ڈالر کے پیچھے آئیم ایف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں طریق انصاف بنائی چھانوے میں اور اس کا نام تھا انصاف کی طریق اس کی نظریہ کیا تھا اسلامی فلائی ریاست وہ نظریہ کی طرح سے لیا جو قرارداد پاکستان ہے اوبجیکٹیو ریزولوشن ہے جس میں مدینہ کے ریاست اس کے اوپر طرز کے اوپر انہوں نے اسلامی فلائی ریاست لگی جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہر چیز جس کے لیے ہر وہ اصول جس کے اوپر پاکستان بنا تھا آج اس کی نفی ہو رہی ہے بدترین غلامی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر نازادی نام کی کچھ چیز ہے کیونکہ حقوقی نہیں ہے کسی کے رات تو پلیس گستی ہے کسی کے گھر میں سارا گھر توڑ دیتی ہے وہ تحریک انصاف کا نہیں ملتا اس کی بہنوں کو ان کو تنگ کرتے ہیں بہنوں کو رشتہ داروں کو ان کو تنگ کرتے ہیں ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں یہ تو ہم سنتے تھے کہ ہٹلر کی جرمنی کے اندر ایسے ہوتا تھا میں نے تو اس طرح کی چیزیں سنی نہیں کبھی کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے مجھے پہلی دفعہ پتا چلتا ہے جب میں چار دن کے بعد میں کرتا ہوں مجھے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے کہتے ہیں ادھر ہی میں مضبط کرتا ہوں کون نہیں مضبط کرے گا اب جس کو پکڑتے ہیں وہ آکے بیٹھتے ہیں جی میں پیٹھے چھوڑوں میں جی فوج کے ساتھ ہوں اور میں بڑی مضبط کرتا ہوں نو میں کو تو کون نہیں کرتا ہم نے کبھی کہا کہ ہم نے مضبط نہیں کی کوئی چاہے گا آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی کاروائی کریں یا اپنی فوج کو بدنام کوئی چاہے گا کیونکہ جب آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے ملک کمزور ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو ایک عجیبی محل بنا دیا گیا ہے وہ کور کمانڈر کا انویسٹیگیٹ کیے بغیر ہے یہ پتہ ہی نہیں ابھی تک کس نے کیا کیا اس کے انویسٹیگیٹ کیے بغیر ہے پورا پاکستان میں تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤ لوں جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈائلوگ کی بات کرو ہمارے سے کوئی بات چیتوں کر لیں ہم یہ بات کر کے مسئلہ حل کر لیں جس دن میں یہ کرتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے دو تین اور ایف آئی آر کاٹ جاتے ہیں گھر میں آیا جاتی ہے پولیس کیونکہ سمجھتے یعنی کوئی ایک عجیب ذہن بیٹھے ہو وہ سمجھ دے کہ جو ڈائلوگ کرنا جا رہا ہے وہ اب اس کے گھٹرے کاپنے شروع ہو گئے ہیں تو اس لیے آ کے اس کے اوپر تھوڑی اور سختی کرو تو بیٹھ سائے گا جب تک میرے میں سانس ہے میں اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے تب تک پوری جدوجہد کرتا رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں لیکن مجھے اس وقت پاکستان کا خطرہ ہے مجھے اپنی ملک کی فکر پڑ گئی ہے اور جو لوگ مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو ملک کی فکر کیوں نہیں ہے کیوں آج ہم مجھے یا نہیں تین سو آٹھ روپے کا ہو گیا ڈالر اوپن مارکٹ میں جب ڈالر تین سو آٹھ روپے کا اوپن مارکٹ میں ہو جائے تو خطرے کی گھنڈیاں بچ جانی چاہیے میں نے امران ہر کو جی ای سی ایل پر ڈال دیا شکر کو میں تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں تو جانے نہیں چاہتا ملک سے باہر کیونکہ میں نے کوئی باہر میرے پیسے بینک گاؤنٹ کچھ نہیں پڑے ہوئے ہمارے پاس جو فورن ایکسینج ریزرورز تھے یاد رکھیں روپیاں مضبوط رہتا ہے جب آپ کے ریزرورز اوپر ہو سولہ اشاریہ دو ارب ڈالر آج وہ ہیں چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر منفی بھتر فیصد ہمارا فورن ایکسینج گرہ ایکسپورٹس تیرہ فیصد گری ہیں ریمیٹنسز جو باہر سے پاکستانی ڈالر بھیجتے تھے وہ تیرہ فیصد گری ہیں یاد رکھیں یہ ہر سال ہمارے بڑھتے جا رہے تھے ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہوتی تھی ہماری ایکسپورٹس بھی ریمیٹنسز بھی ڈالر جال آ رہا تھا اب جب سے یہ آیا ہے تیرہ فیصد دونوں نیچے چلے گئے بجائے اوپر جانے کے اس کا مطلب ڈالر کم آ رہا ہے پاکستان میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے منفی چودہ فیصد گر چکی ہے ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے اوفیشن ایک سو اسی کر لیں ہمارا تھا جس جو ہم گئے ایک سو اسی روپے ڈالر تھا آج دو سو ستاسی روپے ڈالر اوفیشن ریٹ ہے اور تین سو آٹھ پہ پہ پہنچ گیا ہے اوپر مارکٹ میں مہنگائی کے پر بڑا شور مچا تھا بارہ اشاریہ سات فیصد تھی ہماری کنسیومر پرائس آج چھتیس اشاریہ چار فیصد ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی پٹرول یاد رکھیں ہمارے دور میں پٹرول ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ بیرل گئی تھی آج وہ ستر اسی کے بیچ میں ہمارے دور میں ایک سو ڈیٹھ سو روپے لیٹر پیٹرل تھا ایک سو پنتالیس روپے لیٹر ڈیزل تھا آج ستر روپے آٹا جو ہر آدمی کو افیٹ کرتا ہے ہمارے دور میں پچپن روپے تھا کیجی آج وہ پہنچ گیا ایک سو چھتیس روپے کیجی پچانوے فیصد ہمارا چاول کی قیمت بڑی ہے یہ یہ بھی عام آدمی ہے گھی انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پام اول ہم انپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا ہو گیا ہے آج ہمارے دور میں چار سو اٹھ سٹھ روپے کیجی تھا آج چھ سو تین روپے کیجی جبکہ آدھا ہو گیا انٹرنیشنل مارکٹ میں اور دودھ ایک سو ستر روپے لیٹر تھا آج ایک سو ستر روپے لیٹر ہماری جو گروتھ ریٹ تھی جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں جی ڈی پی میں اضافہ وہ چھ اشاریہ ایک فیصد تھی آج وہ چلی گئی ہے منفی صفر اشاریہ دو فیصد صفر اشاریہ دو فیصد پہ چلی گئی انڈسٹریز ہماری اوبرال انڈسٹری چھ اشاریہ آٹھ فیصد پہ بڑھ رہی تھی آج وہ مائنس دو اشاریہ نو فیصد پہ چلی گئی زیادہ تار انڈسٹریز وہ مائنس دو اشاریہ نو پہ پہنچ گئی ہیں اور جو لارڈ سکیر مینیفیکٹرنگ جس سے سب سے زیادہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہمارے دور میں گیارہ اشاریہ نو فیصد پہ بڑھ رہی تھی وہ آج منفی سات اشاریہ نو فیصد پہ چلی گئی تقریبا آٹھ فیصد منفی پہ چلی گئی جو کنسٹرکشن ہے جس سے سب سے زیادہ نوکریہ ملتی ہیں وہ ایک اشاریہ نو فیصد پہ بڑھ رہا تھے ہمارے دور پہ آج وہ مائنس پانچ اشاریہ پانچ فیصد پہ چلی گئی اور پھر کورٹن کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو کپڑا بناتے ہیں اس سے ہمارا اضافہ بھی ہوتا ہے نوکریہ بھی ملتی ہیں ایکسپورٹس بڑھتی ہیں وہ نو اشاریہ دو فیصد پہ بڑھے تھی آج وہ مائنس تئیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے یعنی کہ بند ہو رہی ہے انڈسٹری معاشرہ کنٹرول سے باہر بھی نکل جاتا ہے سری لنکا میں اس سے کم حیلات تھے جبکہ لوگ سرکوں پہ اوپر آ گئے ابھی تک لوگ سرکوں پہ کیوں نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے الیکشن پہ کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے ہوا کیا تھا اس پاکستان میں اس پھر سے یاد رکھیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے ظلفکار علی بھٹو نے اکاسی سیٹیں جیتی پاکستان میں ایک سو اٹیس میں سے اور کہا تھا ظلفکار علی بھٹو کا انقلاب آ گیا اور واقعی انقلاب روٹی کپڑا مکان کا انقلاب آیا لیکن ایک سو اٹیس میں سے ظلفکار علی بھٹو نے اکاسی سیٹیں جیتی اور اس نے جو نارا تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام یا پہلے تو کوئی عوام کا نام ہم پتہ نہیں ہے عوام کیا ہوتی ہے کیونکہ پہلے تو اور کسی بھی سیاست ہے تو اس نے ایک ذہنوں میں انقلاب لے گیا پہلی دفعہ عوام کی بات لیکن مجیمر رمان ایک سو باسٹھ سیٹیں تھی اس پاکستان میں اس نے ایک سو ساٹھ جیتی صرف دو سیٹیں ہاری اس نے تو اس کو وہ کیا کہہ رہا تھا وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا ہمارے حقوق نہیں مل رہے ایس پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے ہمیں سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے اور وہ انصاف مانگ رہا تھا حقوق مانگ رہا تھا وہ ازادی نہیں مانگ رہا تھا میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے یہ ملک ٹھیک تب ہوگا جب سارے ملک کے ادارے کٹھے بیٹھیں اور ملک کی سب سے بڑی ایک ہی جماعت جو فیڈل پارٹی ہے پاکستان کی وہ سب کٹھے بیٹھیں اور وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں یہ ڈنڈے مار کے مسئلے کا حل نہیں ہونا لگا آپ سب صبر کریں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں صبر کریں یہ جو کیا جا رہا ہے آپ سے کن پٹی پر بندوق رکھ کریجی میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں کوئی فکر نہ کریں کبھی کوئی پارٹی سے نہیں ختم ہوگی